دیکھیں جمین بٹبارہ کا جو مانتہ ہے بٹبارہ آپ کہیں گے میرا ہو گیا کب ہو گیا دادا کے سمیم ہوا پردادہ کے سمیم ہوا تو یہ بٹبارہ کے حساب سے جمین ابھی برطمان میں جو ہے وہ کبجے میں ہے برطمان میں ہم جو اپیوگ کر رہے ہیں آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ برطمان میں جو آپ کا اپیوگ ہے وہ ابھی کے حساب سے نہیں ہے ابھی جو بیکتی دعویٰ کر رہا ہے اس کے حساب سے نہیں ہے ہمارے دادا پردادہ جو ہے اسی کے سمیسے اسی کے حساب سے ہے تو ابھی جو اس کا مانتہ ہوگا ہم کہیں کوئی مانتہ نہیں ہے آپ جو کہہ رہے گلت ہے سارا کچھ بدل جائے گا آپ جو دعویٰ کرتے ہیں اس کا کوئی ویلو نہیں ہے تو آخر یہ کیسے ثابت کریں گے ایک بیکتی اٹھے گا اور سارا کچھ جو ہے پلٹ کر رکھ دے گا تو اس کے لیے آپ کو ایک طرح سے سب سے پہلے صحیح جانکاری ہونا چاہیے اور دیکھیں بہت سارے راجوں میں تو نیام ہے اگر ٹینٹ سدس ہیں دس سدس ہے تو دس سدس اگر بٹوارہ کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے چار اس میں جو ہے نہیں کرنا چاہتا نہیں سپورٹ کر رہا ہے چھے کر دیا تو بٹوارہ ہو جائے گا چار نہیں کیا تو ٹھیک ہے نہیں کیے تو کوئی دکت نہیں چھے کر دیا تو وہ مان ہو جائے گا تو ایسے نیام جو ہے راج سرکار کے دوارہ نکالے جاتے ہیں کچھ راجوں میں پھر بہت سارے راجوں میں الگ الگ بھی نیام ہے لیکن جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کا پرانا پہلے بٹوارہ ہوا ہے اور تو وہ بٹوارہ کو کوئی بھی آپ کا پڑیبار کا سدس جو ہے وہ چیلنج کر سکتا ہے اگر آپ کی سمپتی پہترک سمپتی ہے اگر آپ کا سمپتی جو ہے وہ دادا پر دادا کی سمپتی ہے ٹھیک ہے یعنی کوئی بھی پڑیبار کا سدس جو آپ دیکھ رہے ہیں پڑیبار کا سدس ایک بیکتی مان لیتے ہیں جو پرویج ہے پرویج کا یہاں پر تین بچے ہیں سنجے ہے آنیتا ہے اور بینود ہے اور سنجے کے دو ہیں انکیت ہے پوجا ہے راحل ہے اور امیت ہے اب یہاں پر بینود کی اگر ہم بن سچ کی بات کریں تو بینود کا بھی بیواہی نہیں ہوا ہے تو یہ سبھی جو ہے پڑیبار کے اترادھیکاری ہیں پرویج کے پاس اگر پیترک سمپتی ہے تو اس پیترک سمپتی کو آپ سمجھ سکتے ہیں کانونی طور پر جو ہے کانونی طور پر یہ سبھی جو ہوں گے اس پیترک سمپتی کے حصے دار ہوں گے آپ کہیں گے سارے لوگ حصے دار ہوں گے بلکل حصے دار ہوں گے منوے سوال آگا کہ کیا ہم یہ تین لوگوں کے بیچ نہیں بانٹ سکتے ہیں صرف جو یہ بھٹوارہ سنجے آنیتا بینود دیکھیں یہ آپ کی پرسنل کی چیز ہے لیکن کانونی طور پر اگر راحل کہے گا کہ نہیں میرا حصہ ہے میرا حق ہے تو آپ کو راحل کو بھی دینا ہوگا آمیت کو بھی دینا ہوگا پوجہ کو بھی دینا ہو رامکت کو بھی دینا ہوگا تو ٹوٹل یہاں پر جو ہو جائیں گے اس پروپلٹی کے وہ حصے دار جو ہو جائیں گے وہ سیون حصے دار ہو جائیں گے پرویج کے جو ہے تھری اترادکاری ہیں اور جو سنجے اور انیتا ہے اس کے دو دو اترادکاری ہیں تو یہ پورا اس پرکریا اس کا جو پرکریا ہے اس کا جو چین ہے اسی پرکار سے یہ چلتا ہے اب رہی قانونی مانتہ کی بات تو دادا پر دادا کے سمیں کا جمین رسید کی اگر ہم بات کریں گے کہ اگر دادا پر دادا کے سمیں جو ہے پہلے آپ جو ہے سرکار کو لگان دیتے تھے ٹھیک ہے تو راج سرکار کو اگر آپ لگان دیا ہوں گے اور اس کا سلپ جو ہے آج بھی آپ کے پاس موجود ہے تو سب سے پہلے آپ کو پرانا انفارمیشن جو ہے وہ ایک طرح سے پروسس کے ساتھ نکالنا ہوگا پرانا جو یہاں پر بات کریں گے انفارمیشن وہ پروسس کے ساتھ کیا کرنا ہوگا آپ کو نکالنا ہوگا اس بات کا آپ دھیان رکھتے ٹھیک ہے جو بھی پرانا ایک طرح سے جانکاری ہے وہ آپ نکال لیں گے اب یہاں پر جو سوال اٹھتا ہے اور سمجھنے والی بات بھی ہے کہ ایسے آپ وہ رسید جو ہے گھر سے لے کر ڈائریکٹ کوٹ جائیں گے تو یہ دکھائیں گے ٹھیک ہے کوئی دکھائیں گے تو اس کا کوئی منت آنے ہوگا یہ آپ کا مالکہ سیدھا سا سوال ہے آپ لے کر جا رہے ہیں اس کو بولیں گے یہ کہیں درج ہے تو اس کا ہم کو ویڈیفائی کر کے بتائیے تو یہ آپ کے پاس اگر پروف نہیں ہے کہ وہ آپ کا دستابیج جو ہے کاریالیب میں موجود ہے یا نہیں ہے آپ کا جو دستابیج ہے وہ ایک طرح سے تحصیلدار ہو پٹواری ہو اس کے پاس ریکٹ میں ہے کی نہیں ہے آپ کا جو بھی خطا خطونی کا کچھ پتا ہی نہیں ہے جمیر بٹوارا کی بات کر رہے ہیں لیکن اس میں یہ آپ مال لیتے ہیں اس کا جو بھی کوئی خطا خطونی کی اگر بات کریں گے ٹھیک ہے اس کا کوئی بھی نہیں ہے نہ آپ کو مال لیتے صحیح سے اس کا خسرا پتا ہے جو بھی ہے لیکن آپ آپ کا صرف دعویٰ ہے یہ اور دعویٰ جب بھی انرجسٹرڈ مال لیتے ہیں کوئی بھی ہے دستابیج اس سے آپ جا کے دعویٰ کوٹ میں کریں گے تو آپ کا یہاں پر کچھ نہیں ہونے والا اب سپریم کوٹ کیا جو فیصلے کی اگر ہم بات کریں اب یہ جو ججمنٹ ہم بتا رہے ہیں وہ ایک سنجیوکت پڑیبار کا جو بیباجن کا ججمنٹ ہے کوٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے بارے ہم بات کریں گے دیکھیں یہ جو ججمنٹ ہے یہ جو اگر بات کریں جو بیباد ہے یہ کس کے بیچ میں ہے تو اس کا نام ایک کا عصہ ہے عصہ کننوزیہ اور دوسرا بھرسس اگر بات کریں یہ ججمنٹ آپ کیسے نکال کر پورا پڑ سکتے ہیں پورا پڑنا چاہتے ہیں تو یہ کننوزیہ ہے یہ دوتیا اپیل ہے تو یہ جو ایک طرح سے اگر بات کریں یہ جو ججمنٹ ہے یہ MP ہائی کورٹ کا ججمنٹ ہے اب یہ سمپتی کے بھٹوارے کو لے کر جو ہے ایک فیصلہ سنایا گیا ہے اب یہ نکالنے کے لئے آپ جا کر جو ہے نام سے بھی سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ جیسے آپ سرچ کیا کریں گے جیسے یہاں پر جیسے عصہ ہے عصہ کننوزیہ ہے تو آپ جا کر آپ لکھ سکتے ہیں عصہ طرح سے کننوزیہ ٹھیک ہے K N O J I Y اور ان کے پتی کا پال کننوزیہ تو اس کے نام سے سرچ کریں گے نہیں تو جو اپیل نمبر ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں جو اپیل کا سنکھیا ہے اپیل اپیل نمبر ٹھیک ہے نمبر یہ ہے آپ کا چھے سو پچاس آف ٹو ٹھوجن ٹھپٹین ایمپی یعنی ہائی کوٹ تو یہ اس طریقے سے جیسے نکال کر آپ ہائی کوٹ میں جو ہے جیسے میں جیسے جیسے دیا اور ساتھ میں جو ہے سپریم کوٹ کے جیسے میں جیسے سپریم کوٹ کا جیسے کہتا ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں اور سپریم کوٹ کا جیسے جیسے جو ہے کی بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے آخر کیا معاملہ ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو دیکھیں معاملہ اس میں یہی ہے کہ اگر property آپ کا joint ہے joint property کے ہم بات کریں ٹھیک ہے تو یہ بہت سارا پڑیبار ہے سب کا پڑیبار میں سنجائے ہے انیتہ ابی نوڈ ہے تو یہ سب ہی بٹبارہ ہوا نہیں ہے اور راہل property بیچنا چاہتا ہے یہ بینا بٹبارے کے کوئی بھی سمپتی کو بٹبارہ نہیں بیچ سکتے ہیں joint property آپ بینا بٹبارے کے نہیں بیچ سکتے ہیں joint property اگر بینا بٹبارے کے بیچیں گے تو اگر کوئی حصہدار جو ہے جو بھی پڑیوار کا حصہدار ہے اگر حصہدار جو ہے کانونی طور پر دعوی پیس کرے گا تو وہ اپنا ادھکار جو ہے وہ پرابٹ کر سکتا ہے وہ آپ جو آپ ایک طرح سے بیچ دیتے ہیں اس سیلڈیڈ کو cancel کرا سکتا ہے اس کا مکھ یہ ہے کہ اگر یہ پوری property ہے آپ ایسے کر کے جا کر اور بیج لیے پہلے بیج لیے اب یہ بن گیا ہے راستہ سمجھنے والی بات ہے آپ کہیں ہم نے ایسا نہیں کیا لیکن آپ تو سہمتی لیے نے اپنی حصہداروں سے جبکہ یہ ابھی آپ کے نام پر بھی نہیں ہے اور آپ کے نام پر ہوتا اس کا مطلب ہے کہ سب جو پر سد سد دار ہے اس کے بیچ میں ایک بٹ بڑا ہو چکا ہے لیکن ایسا نہیں ہے اگر joint property ہے تو آپ جو ہے ان کی سہمتی کے بینا نہیں بیش سکتے ہیں نہیں تو اگر وہ چاہیں گے تو آپ کس کو پر سکتے ہیں کیا ہوا کس طرح کا ماملہ تھا کس طرح سے جو بات کو پرستوط کیا گیا اور یہاں پر جسٹس ارون کمار سرما کے دورہ کس پرکار کا جو ججمنٹ دیا گیا وہ جا کر جو ہے اپیل سنخیت 650 2015 جو ہے یعنی ایک طرح سے اس کنوزیہ جن کے پتی کا نام ہے گوپال کنوزیہ اور اس کا دوسرا بی بات ہے وہ رکمونی رکمینی کنوزیہ ہے ٹھیک ہے اور تو ان کا سب کا جو بھی ہے اور ساتھ میں جو بھی اور پڑی بار کے صدر سنخیر اس کا بھی نام رہتا ہی دو نام جو میں ہے وہ ہم بتا دیے آپ جا کے جزمنٹ جو ہے پوری ڈیٹیل سے پر سکتے ہیں اور وہاں پر پرنے کے بعد پوری جانکاری آپ کو مل جائے گی کہ اگر کوئی بھی سمپتی جو ہے پہلے اس کا بٹبارہ نہیں ہوا ہے تو آپ جا کے آگے آگے بیج دیئے تو یہ سب سے بڑی آپ کی گلتی ہے کل کو مام لاغ کوٹ میں جاتا ہے تو یہ سمپتی جو ہے واپس پرابت ہوگا اس بات کو سمجھ لیں آسا کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو لائک جرور کر دیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے سبسکرائب کر کے جو بیل آئیکن ہے اس کو جرور دبانا ملتا اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائیں